اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جم اسلامی کوئیس چینل کی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین شوہر کے جسم کا وہ کونسا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائی تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کونسا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پہ رزق کی بارش ہونے لگی یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچ سکیں جزاک اللہ ناظرین میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں خاص طور پر خواتین کو کہ جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر نہیں رہ سکیں گے رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو گھر کو سنبھالیں شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کریں اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا رزگار ملیں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہیں اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی ناظرین ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستے کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں میری غربت ہی نہیں جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو یعنی نکاح کر لو نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بیرزگار کو بھی رزگار مل جاتا ہے جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں جب تک پیسہ نہ آجائیں اچھا گھر نہ آجائیں یا اچھی گاڑی نہ آجائیں نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو وہ تمہارے لئے مال لائیں گی یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا جہیز لانا مراد نہیں ہے عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے یہ عمل لازم کر لیں شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لئے محنت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں اسے سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور وہ اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ایسے مر زندگی بھر زلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح سے نہیں چل رہا کمائی بہت کام ہے تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیں جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑتے رہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتے رہے جو اللہ پاک کے دو بہتری اسم مبارکہ ہیں شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھیں ناظرین یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بخط پسند ہے کیونکہ میہ بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسری کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی غنی کر دے گا آپ کے شوہر کے رزق دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو یہ اسم میہ بیوی کے درمیان آپس میں محبت بھرانے کے لیے ہیں یعنی اگر میہ بیوی میں کسی وجہ سے نرازگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا تو اس ویڈیو میں بتائیں گے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میہ اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی بھر جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا ناظرین دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خواب کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے میہ بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس اس میں مبارکہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی یاد رکھئے کہ میہ اور بیوی کے درمیان نرازگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے لہٰذا میہ بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لی اور ایک دوسرے سے نراز نہ ہو میہ اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی نرازگی یا نچاکی ہو جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تواہ و برباد ہو جاتا ہے اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبتیں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی رزقی بھی کبھی کمی نہیں آتی اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میہ بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے ان سے یہ بات برداش نہیں ہوتی یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے رہے تو ان میں نرازگی لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربیں عزماتے ہیں لیکن جو میہ بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتی تو کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ پاک بھی ایسے میہ بیوی کی مدد فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہیں جسے اس کا خاون جب دیکھئے تو اس کا دل خوش ہو جائے اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے اور وہ اس کی عطاعت کرے اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میرا سننا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکتا ہمیں بھیدین